السلام علیکم تمام طلبات امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس بات کریں گے کہ آپ نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سالانہ امتحانات کا جو ریزلٹ ہے یہ کس طرح معلوم کرنا ہے یعنی کہ نتیجہ آپ نے کس طرح معلوم کرنا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سالانہ امتحانات دو ہزار تئیس یعنی کہ چودہ سو چوالے سے جب ایک سالانہ امتحانات میں شرکت کی تھی تو وہ تمام سٹوڈنٹس اپنا نتیجہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں تمام سٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتحانات یا ریزلٹ کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن ملے گا اس پر کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو تمام طرح اپ ڈیٹ تمام طرح جو معلومات ہے یہ ملتی رہے تو بات کریں کہ تمام طلبہ اور طالبات اپنا ریزلٹ نتیجہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ ویب سیٹ پر آئیں گے گوگل پر آ جائیں گے آپ نے گوگل پر لکھنا ہے تنظیم المدارس ڈاٹ کوم لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو لنک کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی تو اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ نے نیچے جانا ہے نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پہلا اپشن منیجمنٹ کا ملے گا اس کے بعد گیلری اور تیسرہ جو اپشن ہے یہ نظم المدارس اس کے بعد ڈاؤن لوڈز نساب تعلیم اور اس کے بعد پھر آپ کو نتائج امتحانات کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے نتائج امتحانات کے اوپر کلک کر دینا ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو اگر آپ نے اپنا نتیجہ چیک کرنا ہے خود کا تو آپ نے انفرادی نتیجہ کا انتخاب کرنا ہے اور اگر آپ تمام سٹوڈنٹس کا چیک کرنا چاہتے ہیں تمام طلبات کا تو پھر آپ یہاں پہ اشتماعی نتیجہ سیلیکٹ کریں گے یعنی کہ انتخاب کریں گے تو آپ نے اپنا جو نتیجہ ہے یہ چیک کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نیچے جنس کا انتخاب کریں گے یعنی کہ آپ طلبہ ہیں یا طالبات ہیں اس کے بعد سیشن کا انتخاب کریں گے کون سے سیشن رہا اس کے بعد پھر آپ نے سال کا انتخاب کرنا ہے دو ہزار تیس اس کے بعد پھر درجے کا انتخاب کون سے درجے کا آپ نے امتحان دیا اور پھر آپ نے اپنا رولر میں منشن کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں منشن کرنے کے بعد نیچے آپ نے نتیجہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کے سامنے مکمل آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اسی طرح اگر تمام طلبات اجتماعی نتائج چیک کرنا چاہتے ہیں تو اجتماعی نتائج کے اوپر کلک کریں گے پھر اس اضافہ سیم آپ نے وہی چیزیں منشن کرنی ہیں سب سے پہلے جنز کا انتخاب پھر سیشن کا پھر سال کا پھر درجے کا پھر آپ نے الحاق نمبر منشن کرنا ہے یہاں پر آپ سے الحاق نمبر پوچھا جائے گا وہاں پر آپ سے رول نمبر پوچھا گیا تھا جبکہ یہاں پر آپ سے انفرادی نتیجہ میں آپ سے رول نمبر جبکہ اجتماعی نتائج میں آپ سے الحاق نمبر پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے خفیہ کورڈ لکھنا ہے جو کہ تنظیم المدارس کا اپنا خفیہ کوڈ ہوگا اور ہر مدر سے کا اپنا کوڈ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آپ نے منشن کرنے کے بعد نتیجہ دیکھیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے